لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مبتحلاتو والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التقوین ابل قاسم محمد محمد علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلمین والعنت اللہ علی عادائہ مجمعین من لیلنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو ازدق و ترادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ و احسن الخالقین صلاوات بھیجے محمد وآلہم محترم اور موظم سامین گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے گزاریش ہے ایک بار سورہ حمد اور تین مرتعہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب مرہوم حاج زکی صاحب کی روح کو اس کا ثوابی صال فرما دے سورہ حمد و بار 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 سورہ حم محمد و عالم محمد دیکھیں ذکرِ آلِ رسولﷺ کرنا مجلسِ حسین پڑھنا اتنا بڑا شرف ہے دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب ممبر پہ جا کر ان محترم شخصیتوں کا تذکرہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ ہم مومنین کے سامنے آ کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ خود پروردگار اپنی بارگاہ میں ملائکہ کے درمیان کرتا ہے لیکن آپ یقین جانیے ممبر پہ بیٹھا ہوں ایک لذب بھی جھوٹ نہیں جھوٹ بولنا تو ہر جگہ گناہ ہے ممبر پہ بیٹھ کے بولنا اور زیادہ گناہ ہے کبھی کبھی ایسوں کی مجلس پڑھنا پڑتی ہے جس کا احساس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاں افسوس ایسا وقت آ گیا کہ اب ہم فلاں کے عیسال سواب کی مجلس پڑھیں آج جس مرہوم کے عیسال سواب کی مجلس پڑھنے کے لئے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کسی انسان میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے کسی انسان میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا بندہ کوئی پیدا ہو جائے جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں جہاں تک میں جانتا ہوں جس مرہوم کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں جو حاجی بھی تھا کربلائی بھی تھا مجموع کمالات تھا خوبیوں کا ایک گلدستہ تھا نصر مذہبی اعتبار سے بلکہ جتنا میں نے سنا ہے جتنا میں نے جانا ہے انہیں ایک سماجی انسان سماج کی خدمت کرنے والا سماج میں رہنے والوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ایسے انسان کی مجلس جب پڑھنا پڑتی ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ کاش یہ وقت ہمارے سامنے نہ آتا کہ ہم اسے مرہوم کہتے ہیں مگر یہ نظامِ قدرت ہے ہر ایک کو ایک دن جانا ہی بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے بعد ایسی اولادیں چھوڑ جائے جو باپ کی خصوصیات اور کمالات کا مظہر ہوں میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب انہی خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے ایسے لائق بیٹے عطا کی میں نے جب سنا تو یقین یعنی ایک دھکا سا لگا ایک دم سے میں جس قیفیت کا شکار ہوا میں اسے لفظوں میں بتا نہیں سکتا مبارک پور سے میرا تعلق بہت پرانا ہے کب ہو بیس چالیس سال ہو گیا مجھے یہاں آتے ہوئے مجلسیں پستے ہوئے لیکن یقین جانیے جس درد اور تکلیف کے ساتھ میں آج مجلس پڑھنا ہوں اس سے پہلے میں نے نہیں پڑی بس میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار انسان ہر ایک انسان گناہکار ہے خطاکار ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں گناہ سب سے ہوتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد حاجی زکی صاحب کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں درجاتِ آلی آتا فرمائے وہ مولا حسین آل محمد کے چاہنے والے تھے فیدائی تھے مجھے امید ہے کہ وہ انہی کی بارگاہ میں حقِ غلامی عداج کر رہے ہیں بہت چھوٹی سی آیت ہے جسے میں نے انہوں نے تقریر کرا دیا ہے ایسی آیت جس میں اللہ خود اپنے پیدا کرنے کی صفت پر ناز کر رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا سب سے اچھا پائدہ کرنے والا ہوں دیکھیں اس جملے کو آپ سمجھانے کے لئے بہترین موقع ہے میرے پاس حاجی صاحب مرہوم کئی سالے صاحب آپ کی کئی مجلسیں ہیں کئی دن سلسلہ رہے گا اب یہ ہماری قوم کا مزاج ہے کہ اگر کسی پروگرام میں کئی ذاکر ہوں تو پروگرام کے ختم ہونے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کون سب سے اچھا تھا کس کی تقریر سب سے اچھی ہوئی اور کون سب سے کمزور گیا اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے اچھا پائدہ کرنے والا ہوں اللہ کا یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ اور بھی پائدہ کرنے والے ہیں جن میں یہ سب سے اچھا ہے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم تو آج تک اپنے ماں باپ سے اپنے مولویوں سے اپنے عالموں سے یہی سنتے آئے تھے کہ پائدہ کرنے والا ایک ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی ہیں تو میں ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ کسی شیعہ عالم نے نہیں لکھا کوکبِ دوری ایک عالم اہلِ سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں مولا علی کا ایک خدوہ نقل کیا گیا ہے جس میں مولا نے مسجدِ کوفہ میں ممبر پر بیٹھ کے یہ کہا تھا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور اس کے بعد مولا علی نے کہا سچی بات تو یہ ہے مجھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں اور اس کے بعد مولا یہ عالم اہلِ سنت کا لکھا ہوا خدوہ ہے کہ مولا علی نے ایسے ایسے کہا اب کیا کہا مولا نے آپ سننے کی اگر تاب رکھتے ہوں تو سنیے مولا نے ایک مطلب مجمع کو خطاب کر کے کہا سنو یہ زمین مہینے بنائیے یہ آسمان مہینے خلقیا ہے آدم کا پتلا مہینے اپنے انہی ہاتھوں سے بنایا بات یہیں تک نہیں کہ آدم کو نبوت مہینے دی ہے نو کو نبوت اور مہینے دی ہے ابراہیم کو نبوت مہینے دی ہے موسیٰ و عیسیٰ کو نبوت مہینے دی ہے سورج کو روشنی مہینے دی ہے چاند کو چمک مہینے دی ہے ستاروں کو دمک مہینے دی ہے ہمائیں میرے اشارے پر چلتی ہیں بارش میری مرضی سے ہوتی ہے زمین پہ غلہ میں پیدا کرتا ہو سن لی آپ نے یہاں تک اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اے سننے والوں سنو آنال خالق تمہارا پیدا کرنے والا میں ہو وہ آنال رازق تمہیں رزق دینے والا بھی میں ہو ایک سلاوات بھیجے ذرا محمد والا محمد بڑی نازک منزل ہے یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ذرا سے چوکے تو جہے جہنم میں مولا علی کہہ رہے ہیں ہنال خالق تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں وہ آنال رازق تمہیں رزق دینے والا بھی میں ہو اب ہائی کسی میں جورت جو قیدہ کے علی غلط بول رہے ہیں ہائی کسی کے زبان میں دم جو قیدہ کے علی نے کہا جھوٹ بولا ماذا اللہ ایک سلاوات تو بھیج دیجئے محمد والے محمد اللہ کہہ رہا اللہ کہہ رہا میں خالق مولا علی کہہ رہا میں خالق اللہ کہہ رہا میں راضی مولا علی کہہ رہا میں راضی نہ اللہ کے لئے کسی کی زبان چل سکتی ہے نہ مولا علی کے لئے اب یہ دو دو خالق دو دو رازے دیکھیں گھبرائیے گا نہیں میں سمجھائے دے رہا ہوں کیسے مولا علی کا دعویٰ اور کیسے خدا کا دعویٰ دیکھیں ابھی حاجی صاحب کے چالیسے کیسے مجلسوں کو جو سلسلہ ہے اس میں بہت سے لوگوں کو کھانا کھلائے جائے گا اور آخری مجلس میں میرے خیال میں باقاعدہ ہوگا اگر پانسو آدمیوں کو بھی کھانا کھلانا ہے تو توجہ دیجئے گا پانسو آدمیوں کو بھی اگر کھانا کھلانا ہے تو فقط مرہوم کے یہ چند بیٹے سب کو کھانا کھلا لیں گے اکیلے پانسو آدمیوں کو اکیلے کھانا کھلا لیں گے فقط یہ مرہوم کے بیٹے ہیں انہیں کچھ مددگار چاہیے انہیں کچھ سہارا دینے والے چاہیے اب اگر کھانا کھلانے میں چار گھنٹے لگیں گے تو عزائزی بات ہے کھلانے والے تھکیں گے کی نہیں اب کھلانے کے بعد اپنے گھر گئے لیٹ کے سو گئے کسی نے جا کے جگہ دیا انہیں اما کہا جگہ دیا بہت تھکا ہوا ہو آپ نے سوال کر دیا کیسے تھک گئے آپ ہی تھے ارے بھئی آپ پانچ سو آدمیوں کو کھانا کھلایا ہے ہم نے غرط کہہ رہے ہیں یہ چلیے آپ نے چھوڑ دیا اچھا بھئی تم سو جاؤ ہم جا رہے ہیں آپ دوسری جہاں بھئے اتفاق سے وہ بھی سوتا ملا اب آپ نے اسے جگہیا ہمیں تم بھی سو رہے ہو کہا ہاں بھئی سوئے نہ تو کیا کریں پانچ سو آدمیوں کو کھانا کھلایا ہے ہم نے کھلاتے کھلاتے تھک گئے ایسے ہی دوارہ چودہ آدمی مل گئے آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے ہر ایک کہہ رہا ہے ہم نے پانچ سو آدموں کو کھانا کھلایا ان صاحب تو بتائیے کھلایا کس نے کہ کھلانے کا انتظام بیٹوں نے کیا تھا احتمام ان سب نے کیا ہے آپ کو سمجھیں اللہ اور علی کا دعویٰ احتمام خلقت و احتمام رزق اللہ نے کیا تھا انتظام علی نے کیا تھا ایک سناوات بھی دیجئے محمد والے محمد اب سمجھ میں آیا اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں اور صرف پیدا کرنے والا نہیں اسی قرآن میں موجود ہے واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے اللہ تو بہترین تب ہی تو کہا جائے گا جب کہی ہو توب علی کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ کیسا ہے ایک سلاوات اور بھیججے محمد والے محمد اچھا بہت سی جگہوں پر یہ اس قسم کے جملے برداشت نہیں ہوتے لوگ کھوپڑی گھوم جاتی ہے لوگ اچھا اگر مومنین کی کھوپڑیاں گھوم جائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں سلمان جو ایمان کے دسویں درجے پر تھا ان کی کھوپڑی گھوم گئی ایک دن صبح صبح مولا علی کے گھر پہنچ گئے دکل باپ کیا اندر سے کنیز نے پوچھا کون کہا میں ہوں سلمان کنیز نے پوچھا کیسے آئے کہ مولا علی سے ملاقات کرنے آیا ہوں کنیز نے کہہ دیا مولا تو گھر پہ ہی نہیں وہ تو مخلوق خدا کو رزق بھاٹنے گئے اب علی کے گھر کی کنیز سلمان بول نہیں سکتی کنیز کہہ رہی ہے کہ مخلوق خدا کو رزق بھاٹنے گئے خاموشی کے ساتھ سلمان وہی سے لوٹ لیا لیکن دماغ گھوم رہا ہے یہ کیا کہہ دیا کنیز نے یہ کام تو اللہ کا ہے سر جھکائے وچھا انسان جب ٹینشن میں ہو تو آگے سے کوئی آراد دکھائی نہیں دیتا سلمان کا سر گھوم رہا تھا ٹینشن میں تھے کیا کہہ دیا یہ کنیز نے مولا علی سامنے سے آ رہے تھے ان سے ٹکرا گئے اب جو ٹکرا ہے تو آنکھیں کھول اے مولا آپ مولا ماف کیجئے گا میں نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں آپ سے ٹکرا گیا کہہ سلمان ٹکرا گئے کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں تم پریشان ہو کہہ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو الجھن کا شکار ہونا کہہ مولا کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں تو کہہ جو الجھن ہے وہ تم بتاؤگے کہ میں بتاؤں سلمان نے ہاں جوڑ دیا مولا سامنے کی چیز تو سب جانتے ہیں آپ تو وہ جانتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا کہہ سلمان اسی لئے تو پریشان ہونا کہ میری کنیز نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں بندگان خدا کو رزق باٹنے گیا ہوں ہے نہ یہی مسئلہ کہہ مولا مسئلہ تو یہی ہے کہہ سلمان ایمان کے دسوے درجے پر پہنچنا آسان ہے علی کو پہچاننا آسان نہیں ہے کہہ سلمان ایک رزقی تقسیم کا اور تذکرہ سن کے تمہارا دماغ کھول کے گھون گیا تمہیں پتا نہیں میرے اختیارات کیا کیا ہے میں تمہیں بتاؤں سلمان میرے اختیار کیا ہیں سنو سلمان اگر میں چاہوں تو بارش ہو میں نہ چاہوں تو بارش نہ ہو میں چاہوں تو میں شمال کو جنوب کر دوں جنوب کو شمال کر دوں میں چاہوں تو پورپ کو پچھم بنا دوں پچھم کو پورپ بنا دوں میں چاہوں تو آسوان کو زمین کر دوں میں چاہوں تو زمین کو آسوان کر دوں میں چاہوں تو سمندروں کو سہرہ بنا دوں میں چاہوں تو سہراؤں کو زمندر بنا دوں میں چاہوں تو زمین سے کہ اللہ پیدا ہو میں نہ چاہوں تو زمین سے کہ اللہ پیدا نہ ہو اے سلمان میں چاہوں تو بارش ہو میں نہ چاہوں تو بارش نہ ہو اے سلمان میں چاہوں تو سورت سے دھنڈک نکلنے لگے آفتاب سے دھنڈک نکلنے لگے ماتاب سے گرمی نکلنے لگے اے سلمان میں نہ چاہوں تو یہ ہوایں نہ چلیں گی میں نہ چاہوں تو یہ نظام کائنات نہ چلے گا اے سلمان سنو میں کہاں تک تمہیں اپنے اختیارات بتاؤں بھائی اتنا جان لو خالق کائنات ہو آئے مولا کائنات میں ہو ایک سناوات بھی دینے محمد و آن محمد مولا نے فرمایا سنو سلمان اپنی کائنات کے نظام کچھ علانہ کے لئے اللہ نے ہر کام پر ایک فرشتے کو مہدین کر رکھا لیکن ہوں سارے فرشتوں کا سردار مجھے بنایا میری اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو سلمان کہتے ہیں مولا واقع ہے نا بندگانِ خدا کو رسک باٹنے کے لئے گئے تھے کہاں اب ایک تھا کوئی چوروں کی طرح کھڑے ہو کے سن رہا تھا اس کے دماغ میں آگئی کہ علی تو بہت لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے یہ پوری مخلوق کو رسک باٹ رہتے اس نے اپنی جگہ پہ سوچا کہ علی کو ہم جھٹلا کے رہیں گے چپکے سے وہاں سے بھاگ آیا کہاں اللہ کی مخلوق کو فرشتوں کو حکم علی نے کہا یہ بتا یہ انگلیاں کتنی ہی کہا پانچ کہا بڑی جلدی بتا دیا تو کوئی چھوٹ نہ گئی ہو سوچا نہیں تم کہا اس میں یالی کیا سوچنا یہ پانچوں انگلیاں میرے سامنے ہیں تو اس میں چھوٹ جانے کا کیا سوال کہا جیسے یہ انگلیاں تیرے سامنے ویسے ہی پوری کائنات میرے سامنے ہیں کہا سب کو آپ نے رس پہنچا دیا آپ سنیے گا جملہ کہا سب کو رس پہنچا دیا کہا ہاں سب کو رس پہنچا دیا حتیٰ کہ اس چھوٹی کو بھی پہنچا دیا جسے تو نے شیشی میں بند کر کے رکھا جسے تو نے شیشی میں بند کر کے رکھا اور اگر اب بھی یقین نہ ہو تو کھوڑ ڈھک کر نکال چلپی کو باہر اور دیکھ میں نے اسے اس کا رفت پہنچایا کہ نہیں پہنچا بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں لیکن ان واقعات کا رییکشن کیا ہوا یہ نہیں ملتا اب میں نے سوچا جب علی نے ڈھاٹ کے کہا ہوگا کھول ڈھک کر چلچی کا تو آپ یقین جان لیے اس کے ماتھے پہ پسینہ ہونٹ سوکھے ہوئے زبان خوش لواب دہن غائب ہاتھوں میں کپ کپی فیرو میراشہ بلیٹ پیشن ڈاؤن اب ڈھککن کھول رہا کھول نہیں رہا بس مشکل تمام جب ڈھککن کھول گئے چیوٹی کے باہر نکال تو اس کے موں میں بھی ایک دانہ موجود تھا کہا دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے علی کی نگاہوں سے کوئی مخلوق بھوٹ چوک نہیں سکتی اور علی کے رہتے کوئی مخلوق بھوکی بھی نہیں رہ سکتی محریف نے واقعہ لکھا کتاب بند کر دی کلم رکھ دیا مجھے کہنے کو ایک جملہ مل گیا جب علی کے رہتے ہوئے ایک جانور چھوٹا سا جانور جسے چیوٹی کہتے ہیں جب وہ ترپتی نہیں رہتی علی اسے ترپتا نہیں دے سکتے تو جو علی کسی چیوٹی کو بھوک سے ترپتا نہ دیکھے وہ علی اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں چلتا کیسے دیکھے گا سلامات بھی دیجئے محمد وعالمہ اب میں نے آیت کا مطلب تو آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کا اسے سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے مگر اب مجلس میں شروع کر رہا ہوں ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی تھی میں سوچ جا تھا کہ کچھ لوگ آ جائیں تاکہ میری واہ ہوا کرنے والوں کے گنتی زیادہ ہو جائے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وعالمہ دیکھیں اتفاق سے مجلس ایسے وقت سے شروع ہو گئے جو میرے پاس پڑھنے کا موقع ہے اب بہت دن کے بعد آیا بھی ہوں تو اب آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں گھنٹے میں اتر جاؤں گا اب جگر تھام کے بیٹھئے میری تقریر سنیے گا اسے اللہ کہہ رہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ میں سب سے اچھا پائدہ کرنے والا ہوں یہ کونسی مخلوق تھی جسے پائدہ کر کے اللہ اپنی سنتِ تقلیق پر ناس کر رہا کہ میں سب سے اچھا پائدہ کرنے والا ہوں دیکھیں یہاں چاہ پانچھے مجلسیں ہیں نا تو سب سے اچھا آپ اسی کو تو کہیں گے کہ جس سے اچھی کوئی مجلس نہ ہوئی ہو مولانا شمیم صاحب ہمارے بزرگ آلی میں دین ہیں ضائع سے بات ان سے اچھی مجلس کون پر ایک علمی گفتگو کو سننے کا موقع ملے گا آپ لوگوں کو تو میں پہلے سے باتا دے رہا ہوں کہ سب سے اچھی مجلس انہی کی ہوگی کیوں اس لئے کی جب سب سے اچھا ہوں کو اسی لئے کہا جائے گا کہ ان سے اچھی کسی کی مجلس نہیں ہوگی تو سب سے اچھا تب ہی کہا جاتا جب اس سے اچھا کوئی نہ ہو اب یہ سمجھدار لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے میں دیکھتا ہوں اس مجمع میں اب کتنے سمجھدار بیٹھے ہیں اللہ نے مٹی کو پائدہ کر کے نہیں کہا ہوگا کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں اس لئے کہ مٹی سے بہتر اللہ کی مخلوق درست موجود ہے مٹی سے بہتر مخلوق درست ہے تو ضائع سے بات ہے جب مٹی سے بہتر ایک مخلوق موجود ہے تو مٹی کو پیدا کر کے اللہ تھوڑی گئے گا کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں اچھا تو کہا درست کو پیدا کر کے اس نے کہا ہوگا نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ درستوں سے بہتر مخلوق اس کی جانور موجود ہے تو درست کو پیدا کر کے نہیں کہے گا کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں اچھا تو کہا جانور کی تخلیق کے بعد تو کہے گا کہ میں احسن الخالقین ہوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جانور سے بہتر انسان موجود ہے اب انسان اس اللہ کی مخلوق کا نام ہے جسے بہتر کوئی مخلوق نہیں تو ظاہر سے بات ہے اللہ یہ ناز جو کر رہا ہے یہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کیا ہے مگر وہ انسان جنہیں پیدا کر کے اللہ اپنے اوپر ناز کر رہا وہ نہ آپ ہے نہ ہم اس لئے کہ ہم اور آپ ایسے انسان علماء میرے سامنے موجود ہیں آپ ان سے تصدیق کر لی رہے گا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی برائیہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کی تو یہ کیسے ہو سکتا کہ جس مخلوق کی خود اللہ برائی بیان کرے اسی کو پیدا کر کے کہیں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں مگر اب مجبوری ہے کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں لہٰذا اللہ کا ناز تو انسانوں ہی کو پیدا کرنے کے بعد ہوگا مگر وہ انسان نہ ہم ہوں گے نہ آپ اب آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا انسانوں میں کچھ ایسے انسان جن میں نہ کوئی برائی ہو نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی عائب ہو تو اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک بھی جاؤ گے تو سوائے خاندان رسول کے ایسے لوگ ملے گے نہیں جنہیں پیدا کر کے اللہ کا ہے میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں ایک صداوات ہے دیجے محمد والا محمد بس پوری کائنات میں عزت سے لے کے عبد تک ایک ہی خاندان ہے جس کے افراد ایسے ہیں کہ اگر کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر بھی جائے تو کوئی کبھی نکال نہ پائے گا تو یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام تھے جن کی تخلیق کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میں کتنی اچھا پیدا کرنے والا ہوں میں نے ایسے بندے پیدا کر دی دیکھیں عشرہ چاہیے اس آیت پر مگر مجھے سمیٹ کے ایک مجلس میں پڑھنا ہے یہ سب سے اچھے انسان جو ہیں ان کے سب سے بھدر کا نام ہے رسول میں نام نہیں لوں گا نام لےنا احتراما اچھی بات نہیں ہے کہ بار بار نام لیا جائے اور نام لیا جائے تو پھر صلاوات واجب ہے اس خاندار کے بزرگ کا نام ہے رسول اب اگر آپ برا نہ مانیے تو میں ایک جملہ کہوں جس سے پائدہ کر کے خود اللہ کہے کہ میں حسن الخالقین ہوں اسی کے ماننے والے کہتے ہیں تو ہمارا جیسا تھا دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں یہ اپنے رہبروں میں وہ خوبیہ گناتی ہیں جو ان کے رہبروں میں نہیں ہیں ایک مسلمان ہے جو نبی کے ان کا مالات کا انکار کرتا ہے جو اللہ نے دیکھے کہہ تو ہمارے جیسے ہیں تو آپ میں تو چور بھی ہیں ہاں کسی میں حمد کو جو رسول اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کر سکے آپ کے ہاں تو قاتل بھی ہیں آپ کے ہاں تو مکار بھی ہیں آپ کے ہاں منافق بھی ہیں آپ کے ہاں بے ایمان بھی ہیں ہو حمد تو کہو رسول کے لیے آج میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ رسول ہمارا جیسا نہیں روایت نہیں کہ آپ ضعیف کر کے دامن بچا لے جائیں حدیث نہیں کہ آپ غیر مطور کہ کے اپنے کو بچا لے جائیں میں قرآن سنا رہا ہوں اور ظاہر سے بات ہے پوری امت مسلمہ میں قرآن یہ کیسی کتاب ہے جس کی جو نہ مانے وہ کجو بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا تو سنیے قرآن میں قرآن سنا رہا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ رسول ہمارا جیسا نہیں ہے کوئی ایسی آیت بھی نہیں سناوں گا جو آپ کے لئے نہیں ہو ایسا سورہ سنانے دیا رہا ہوں جو آپ خود نماز میں برابر پڑھتے ہیں سورہ انہانزلنا پڑھتے ہیں نا کیوں؟ اس لئے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انہانزلنا پڑھنا بہتر ہے پڑھنے کو آپ کوئی سورہ پڑھ لیجیے لیکن جیسے دوسری رکعت میں قلو اللہ بہتر ہے ویسے پہلی رکعت میں انہانزلنا جہاں پڑھئے سورہ انہانزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہانزلناہو فی لیلت القدر اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ یہ شب قدر وہ ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے کیا کہا اللہ نے؟ یہ شب قدر وہ ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے ہمارے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ بارہ تو اللہ کو میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شب قدر گیارہ مہینے اور انتیس راتوں یا تیس راتوں سے بہتر ہے یہی تو کہنا چاہیے تھا مگر اللہ کہہ رہا ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے تو جب ہزار مہینے ہائیں نہیں تو یہ اللہ ہزار مہینے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہے نہ بات صحیح جب ہزار مہینے ہائیں ہی نہیں تو یہ اللہ ہزار مہینوں سے بہتر شب قدر کو کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا تم ہو کوں گے میں ڈھک قرآن کی شروع سے ذرا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا پاننے والا ہے ہم نے ایک دنیا نہیں بنائی ہے بہت سی دنیایں پائدہ کی ہیں اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر شب قدر کو کیوں کہا؟ اللہ کے کہنے کا مطلب شاید یہ ہو کہ ہم نے جتنی دنیایں بنائی ہیں ان سب میں بھی مہینے ہیں لہذا ان سارے مہینوں کی راتیں بھی اگر جمع ہو جائے تو شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لئے کسی شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو جونکہ قرآن آیا ہے شب قدر میں اس لئے پوری کائنات کی کوئی رات ایسی نہیں ہو سکتی جو کہہ سکے کہ ہم شب قدر جیسی مسلمانوں فیصلہ کرو جب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی تو جس نبی کے سینے پر یہ قرآن آیا ہے وہ ہمارا جیسا کیسے ہو گیا؟ ایک سلاوات بھی دیجئے محمد وعالی محمد قرآن رات میں آ جائے تو جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی اور جس نبی کے سینے پر قرآن آ جائے وہ نبی عام انسانوں جیسا ہو جائے ایک سلاوات اور بھی دیجئے محمد اب ذرا ساگے بڑھئے نبی کے بعد اسی خاندان میں کیسا ہے؟ جو ہو بہو میرے نبی جیسا ہے بلکل میرے نبی جیسا ہے کون ہے وہ؟ مولانی اتنا ایک جیسا ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی لہمو کا لہمی و دمو کا دمی میرا گوش تیرا گوش ہے نہیں میں نے غلط تر جماع کہا لہمو کا لہمی تمہارا گوش میرا گوش ہے و دمو کا دمی تمہارا خون میرا خون ہے سن لیا آپ نے بہت مشہور حدیث ہے پیغمبر کی یا علی تمہارا گوش میرا گوش ہے تمہارا خون میرا خون متوجہ ہے نا اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں علی کے گوش کو نبی نے کہا میرا گوش علی کے خون کو نبی نے کہا میرا خون انسان سے بتاؤ علی کا خون ابو طالب کا خون ہے کی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں ابو طالب کا خون ہے کی نہیں علی کا گوش ابو طالب کا گوش ہے کی نہیں ہے تو لہموں کا لہمی و دموں کا دمی میرے نبی نے کہا مگر سیدھا سا مطلب ابو طالب کا گھوٹ میرا گھوٹ ابو طالب کا خون میرا خون مسلمانوں عقل کے نا خون لو جس کے گھوٹ اور خون کو نبی اپنا خون اور گھوٹ کہے وہ کافر کیسے ہوگا سلاوات بھی دیجئے محمد وعالی محمد اب میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ عوض کیا تھا کہ ہم اور آپ ایسے انسان ہیں جن کے عائب اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے ہیں برائی آپ میں دو برائی آپ کی بتا رہا ہوں آپ کی نہیں اپنی ایک برائی اللہ نے ہماری بتائی کہ ہم جاہل پیدا ہوئے اور ایک برائی اس نے یہ بتائی کہ ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا ہے سنیں گے آپ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا رئی اس انسان کو جب ہم نے اس کی ماں کے شکم سے باہر نکالا یعنی جب یہ پیدا ہوا تو اس کی قیفیت کیا تھی لا تعلمون الشیع یہ ایک چیز بھی نہیں جانتا تھا کچھ نہیں جانتا تھا مطلق جاہل اے بی سی ڈے نہیں آتی تھے جب اس سے جب یہ پیدا ہوا کاخا گاگا نہیں جانتا تھا علیب بھی نہیں جانتا تھا اتنا جاہل تھا یہ مگر یہی جاہل انسان جب جوان ہوا تو فلسفے پہ بحثیں اسی انسان نے کی ہیں منطق پہ کتابیں اسی انسان نے لکھی ہیں جانت دیئے فلسفہ اور منطق آج ہر انسان کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایک آلہ ہے کیا نام ہے اس کا موبائل کس نے بنایا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے کس نے بنایا اسی انسانی کا بنایا ہوا تو ہے اور جس انسان نے یہ موبائل بنایا اللہ کا رجی پیدا ہوا تو تو اسے اے بی سی ڈی نہیں معلوم کی اتنا کرسرت سے مارکٹ میں آ گیا کہ بائلو نہیں رہ گی ونہ اگر آپ غور کیجئے تو انسان کے علم کا ایک شاہکار ہے یہ موبائل اللہ جانے اتنی اسی چیز میں اس نے کیا چیز بھر دی ہے ذرا سا اسکین پہ یوں ہاتھ لگایا اور ساتھ سمندر پار رہنے والے انسان سے باتیں ہونے لگیں یہ انسان کا علمی کمال ہے کی نہیں ہے یہ موبائل انسان کا علمی کمال ہے ذرا سے ایک شکن کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور جو انسان رہ رہا اس سے باتیں ہونے لگیں اسے کے ذریعے اتنا چلیے جانے دیئے اس موبائل کو اس کی تو اسکین پہ اونگلی چلانی پڑتی ہے اس نے ایک اتنی بڑی چیز بنائی کیا نام ہے اس کا ٹی وی ایسی چیز ہے یہ کہ اکثر گھر میں بچے ایسے پروگرام لگا دیتے ہیں کہ گھر کا بزرگ چادر میں مو لپیٹ کے دوسری طرف گھوم کے سو جائے ٹی وی کیے ہوئے ہیں بچوں نے بزرگوں کے اس موبائل کی اسکین پہ تو انگلی چلانا پڑتی ہے اور یہ ٹی وی اس پہ اونگلی بھی لگانے کی ضرورت نہیں وہ لگا وہاں اتنی دور اور یہاں ایک ریموٹ ایک چیز ہے جو ہاتھ میں ہے آپ کے آپ نے یوں ایسے کر کے بٹن دبایا اس موبائل میں تو صرف آواز آتی تھی وہاں آواز بھی آنے لگی صورت بھی دکھائی دینے لگی ہے نئی علمی کمال انسان کا کل کسی صاحب کو اگر حج کرنے کا شوق ہوتا تھا تو دو ہی سواریاں تھی یا گھوڑا یا اونٹ اور جس کے پاس یہ سواریاں بھی نہیں پیدل جا رہا ہے دو ہزار بائیت میں چلے پہنچے دو ہزار چھبیس میں اب زہر سے پاس چار سال چل کے گئے ہیں تو حج کر کے فوراں لوڈ تھوڑی آنگے دو چار مہینے وہیں آرام کریں گے کہ پیدل پھر سے چلنے لائق ہو جائے واپس آئے دو ہزار انتیس میں چلے تھے دو ہزار بائیت میں حاجی صاحب بنے جا کے سات سال کے بعد انسان تو بتائیں غلط بول لو سات سال میں حاجی صاحب کا حلانے لائق ہوئے یہ مگر آج اسی انسان نے جب پیدا ہوا تھا جو کچھ نہیں جانتا تھا اس نے ایسی سواریاں بنا دی ہیں کہ اگر صرف توافہ کعبہ کر کے لوٹ آنا ہو تو صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلئے تواف کی دیئے اور اس کے بعد واپس آ کے رات کا کھانا خود اپنے گھر میں کھا جئے یہ انسان کا علمی کمال ہے گے نہیں اتنی تیز رفتار سواری بنا دی اسے دو گھنٹے کے اندر آپ سعودیہ میں دھائی گھنٹے میں اور دو گھنٹے میں واپس تواف کرنے میں جتنا وقت لگ جائے یہ کس انسان کا کمال ہے جو پائدہ ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا کتنا جاننے والا بن گیا یہ پائدہ ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا مگر جب جاننے والا بنا تو ایسی چیزیں بنا دی کہ عقل حیران ہو جائے اسی انسان کا بنائے ہوا کمپیوٹر ہے نوجوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں آٹھوں آجوبہ مانا گیا ہے کمپیوٹر کو انسان کا بنایا ہوا اور آٹھوں آجوبہ دنیا کا اب آپ ذرا سے اپنی عقلوں پر زور دیجئے جس انسان کے پائدہش کے وقت کائفیت یہ تھی کہ یہ کچھ نہیں جانتا تھا موبائل اس نے بنا دیا ٹی وی اس نے بنا دیا کمپیوٹر اس نے بنا دیا آواز سے زیادہ تیسے رفتان سے چلنے والی سواری اس نے بنا دی ذرا سوچو تو میرے دوستو جب کچھ نہ جاننے والا اتنا جاننے والا ہو سکتا ہے تو جو پائدہ ہی ہوا تھا آسمانی کتابوں کا علم لے کر اب اگر وہ جوانی میں ممبر پہ کہے جو جاؤ آپ سے پوچھو اور میں اسی مولا علی کے جملے سے ملا کے جملہ کہہ دوں اب آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے آپ کے پاس موبائل موجود ہے آپ گوگل پر چاہیں تو خود بولئے ہمیں یہ سوال کا جواب چاہیے فوراں وہ ایک دی ملتا ہے کی نہیں ملتا آپ دنیا کا کوئی سوال اپنے زبان سے عدا کیجئے اور موبائل کو سامنے رکھے کہیے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے آپ بتائیے انسان کا بناہ ہوا موبائل آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے اور جسے اللہ نے پڑھا کے پیجا تھا ایک سلامات بھی دیجئے محمد وعالی محمد اب ایک ہمارا آئیب جو اللہ نے بیان کیا اور کمزور انسان پیدا کیا نہیں آپ میرا جملہ نہ سنیے وہ جملہ سنیے جو اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان و غیفہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا کتنا کمزور ہے یہ انسان پیدایش کے وقت آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیئے مچھر آکے بیٹھ گیا یہاں پر اور کاٹنا شروع کر دیا ہاں اس بچے کے ہاتھ میں دم کی اس مچھر کو اڑا دیا اسے نہیں ہاتھوں میں دم ہی نہیں مکھی آکے ناک پر بیٹھ گئی اکثر لوگ کہتے ہیں فلا آدمی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا جب پیدا ہوئے تھے تو ناک پر آکے مکھی بیٹھ گئی ہائے ان کے ہاتھوں میں دم کیوں ہوش آ دیں اسے نہیں اگر مکھی کا بیٹھنا برا لگ رہا ہے تو بچہ روئے گا یہ روتا تھوڑی ہے مدد کے لئے پکا رہا ہے کہ آؤ مکھی ہٹا ہو مچھر نے کاٹا روئے گا یہ مچھر کو بھاگا نہیں سکتا کتنا کمزور ہے یہ انسان ہم دادہ کیا آپ نے کتنا کمزور ہے مگر یہی کمزور انسان جب جوان ہوا تو شیر افغن سنا ہے آپ نے کبھی شیر افغن کے معنی شیر کو پھار ڈالنے والا دنیا کو شیر پھار ڈالے اور یہ انسان ایسا پائدہ ہوا جو شیر کو پھار ڈالے کون تھا یہ نور جہاں کا نام تو سنا ہوگا آپ نے مغلبہ شاہ کی بیوی تھی جہانگیر تو جہانگیر سے پہلے جو نور جہاں کا شوہر تھا اس کا خطاب تھا شیر افغن ہیرانی تھا وہ اس کے سامنے بھوکھا شیر چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب وہ شیر چھلانگ مار کے اس کے اوپر آتا تھا تو یہ اوپر ہی ہاتھ سے اس کے جبڑے میں موہ ہاتھ ڈال کے اسے چیٹ کے دو کر دیتا تھا کچھ آپ نے گود کیا پائدہ ہوا تھا تو مچھر اڑانے کی طاقت نہیں اور جوان ہوا تو شیر کا کلہ چیرے دے رہا ہے رستہ میں جہاں سنا ہے پہلوان کا خطاب یہ بھی ایرانی تھا پائدہ ہوا تھا تو مکھی اڑانے کی طاقت نہیں اور جوانی میں اتنا طاقتور بن گیا کہ اس سے بڑا طاقتور کوئی تاہی نہیں کچھ آپ نے گوھر کیا یہ کمزور انسان کمزور انسان کی شان بتا رہا ہوں پائدہ ہوا تھا تو مکھی نہیں اڑا سکتا مچھر نہیں اٹھا سکتا مگر جوان ہوا تو شیر کا کلہ چیرے دے رہا ہے اتنا طاقتور ہوا جا رہا ہے جو سامنے آیا وہ مار کھا کے جا رہا ہے تو آپ سوچئے جب کمزور انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو جو پائدائی ہوا تھا کلہ یا ترچیرنے کی طاقت لے کے اب اگر جوانی میں وہ درے غیبر اٹھا لے تو نہ حیرت کی بات ہے نہ دعجب کی بات ہے ایک سلاوات بھی دیجے محمد و عالمان اور اگر آپ میری بات پر عمل کرنے کو تیار ہو تو میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں بہت سے علی کے کارنامے ایسے ہیں جنہیں سن کر دنیا والے یہ کہہ دیتے ہیں یہ بات حلق سے نیچے نہیں اترتی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں تو ایک جملہ کہتا ہوں اے انسان اپنی ترقی کا راہ سمجھ لے علی پر بول نہ بھول جائے گا اپنی ترقی دیکھ پہلے یہ ہے میرا مولانی اور ایسا اللہ جب بندہ پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے میں سب سے اچھا پیدا کروں اب تھوڑا سا اور آگے بڑھوں اب اسی گھر میں ایک بھی نہیں ہے زندگی پائی پھر صرف اٹھارہ سال ابھی تک میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ میری واہ ہوا کیجئے گا آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مگر اب کہہ رہا ہوں کہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر مجھے داد چاہیے صرف ایک ہی جملہ اپنی شہزادی کے لئے کہوں گا کائنات میں اس سے افضل کوئی بیوی پائدہ ہی نہیں ہوئی آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ اٹھارہ سال کی حیات میں ایسی کیسے ہو گئی کہ ان کی جیسی کوئی نہیں تو میں ایک ہی جملہ اپنی شہزادی کے لئے کہتا ہوں پوری کائنات میں ایک اکیلی ہے میری شہزادی جو کردار میں محمد ہے عمل میں علی ہے اب اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں ہو سکتا اکیلی ہے جو کردار میں محمد ہے میں نے جو جملہ کہا اسے پڑھے لکھے لو سمجھیں گے کردار میں محمد ہے عمل میں علی ہے یہ اتنی بازمت بی بی کی خود باپ کہہ رہا ہے یہ باپ کے لئے بیٹی نہیں محمد ہے سنا ہے نا آپ نے ام و ابیہا اپنے باپ کی ماں ہم تو خطاکار اور گناہگار انسان ہیں ہمارے دماغ میں تو یہ بات آ سکتی ہے کہ میرے مالک جب بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا تو ماں کیوں کہا کہا نبی نے کہا ہی نہیں تم جھوٹ بولتے ہو کچھ سن رہے ہیں آپ ہم نے کہا مالک تو نے بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا میرے نبی نے اسے ماں کیوں کہا اللہ نے کہا تم جھوٹے ہو میرے نبی نے کہا ہی نہیں کہ یہ ماں ہے ارے میرے مالک یہ کیا کہہ رہا ہے تو میں نے اپنے بڑے بڑے مولیوں کی زبان سے سنا عالموں کی زبان سے سنا ہے کہ وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں میرے نبی نے نہیں کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے میرے مالک کیسے تو کہہ رہا یہ میں تیرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور تو میرے عالماء کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے عالماء جھوٹ بولتے ہیں اگر وہ کہیں کہ میرے نبی نے کہا یہ باپ کی ماں باپ کے لئے ماں ہم نے کہا مالک ساتھ سمجھا دے کہ میرے نبی کی پہلے قرآن میں سیرت پڑھو ہم نے کہ میرے مالک قرآن میں نبی کی سیرت کہاں کہا ایک ہی فقرہ ہے جس میں میں نے اپنے نبی کی سیرت بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نبی اپنی ورزی سے کچھ کہتا ہی نہیں وہ وہ کہتا ہے جو میں کہلاتا ہوں وہ وہ کہتا ہے جو میں کہلاتا ہوں تو اگر اس نے امہ و بیہا کہا تو اس نے تھوڑی کہا ہے ہم نے کہلوایا ہے تو میرے مالک پھر تو اپتہ رہا سوال تجھ سے ہے تجھ ہی نے بیٹی بنا کے پیدا کیا اور تجھ ہی نے اپنے نبی زکاکی سے ماں کہو اگر ماں ہی کہلانا تھا تو ماں ہی بنا کے پیدا کیا ہوتا اگر ماں بنا کے پیدا نہیں کیا تھا تو بیٹی کیوں کہلائے کہا میرا نبی ہے وہی ترجمان بھر کیا سن رہا ہے میرا نبی ہے وہی ترجمان جیسے قرآن کی آیتوں کو ہلکے میں سمجھنا ممکن نہیں ویسے ہی میرا نبی کچھ بھی کہے تو اسے ہلکے میں نہ لینا جیسے میں نے قرآن کے لئے کہا کہ غور کر کے پڑھا کرو تب دبر سے کام لیا کرو فکر کیا کرو ویسے ہی میں کہتا ہوں میرے نبی کی زبان سے اگر کچھ سنو تو اسے غور کرو اس پتہ دبر سے کام لیا سمجھنے کی کوچھیں کرو سادھی سادھی لفظیں میرے نبی کی نہیں ہوتی بہت بڑا مائٹر ہوتا ہے ایک جملوں میں تو اب اللہ نے جب حکم دیا کہ غور کیا کرو سوچا کرو تو ہم نے سوچنا شروع کیا کہ میرے رسول سے اللہ نے امہ ابیہ کیوں کہلوایا جسے بیٹی بنا کے بھیجا تھا اسے ماں کیوں کہلوایا تو اب یہ دعویٰ تو میں نہیں کروں گا کہ جو میں نے سوچا وہی صحیح ہے لیکن جو میں نے سوچا وہ آپ سن لیجئے اچھا لگے تو مجھے دعا دے دیجئے امہ ابیہ اپنے باپ کی ماں باپ کا نام کیا تھا بولیے اس کا مطلب سیدہ محمد کی ماں محمد کون قرآن نے کہا محمد رسول محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں اس کا مطلب سیدہ رسول کی ماں رسول کی سے کہتے ہیں کٹیس کی پوری زندگی صرف رسالت ہو اس کا مطلب سیدہ رسالت کی ماں رسالت کسے کہتے ہیں کہ آئکام اور قوانین آلائیہ کے مجموعہ کنام ہے اس رسالت اس کا مطلب آئکام آلائیہ اور قوانین آلائیہ کی ماں سیدہ تو قوانین الہیہ کا کوئی اور نام بھی ہے کہ اس کا ایک نام ہے شریعت اس کا مطلب سیدہ شریعت کی ماں سیدہ شریعت کی ماں ہم نے کہا شریعت کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں کہاں شریعت بھی کا نام ہے دین اس کا مطلب سیدہ دین کی ماں ہم نے پھر قرآن سے پوچھا دین کیا ہے تو قرآن نے کہا ان دین اور اند اللہ ان اسلام اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے اس کا مطلب سیدہ اسلام کی ماں ہرے کیا سننا ہے سیدہ اسلام کی ماں اب ایک جملہ کہوں یہ یاد رہے کہ میری شہزادی ہے اسلام کی ماں اب کوئی بی بی زیادہ اس بات پر نہیں درہا ہے کہ میں مسلمانوں کی ماں اس بات پر ہی ترانے کی ضرور نہیں کیا میں مسلمانوں کی ماں ارے تم مسلمانوں کی ماں فاطمہ اسلام کی ماں ایک سلاوات بھی دیجئے محمد وعالمان اب اسلام کی ماں ہے یہ میری فکر کا نتیجہ ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلق ہے مگر میری شہزادی اسلام کی ماں اب اس جملے کی وضاحت کچھ دیر بات کروں جس علی کا کائنات پر کوئی جواب نہیں اسی کی کفوں کا نام ہے فاطمہ فضیلتوں کے دو ناپائدہ کنار دریان ہیں ایک نام علی ہے ایک نام فاطمہ ہے یہ جملہ میں نے اپنی طرح سے نہیں کہے تو قرآن کہہ رہا ہے مراج البحرین ایلتقیان اللہ کہہ سمندر ہیں دو فضیلتوں کے دو سمندر ہیں کمالات کے دو سمندر ہیں تہارتوں کے انہی تہارتوں کے سنگم کے نتیجے کا نام حسن اور حسین ہے انہی پاکیزگا سمندروں کے سنگم کے نتیجے کا نام تو ہاں دنیا میں کوئی جو حسن کا مقابلہ کر سکے کوئی دنیا میں مائی کا لالہ ایسا ہے جو حسین کی برابری کر سکے لا جواب ماں باپ کی اولاد کا نام حسن ہوتا ہے بھا ایک ہی ایک واقعے کے ذریعے ان دونوں شہزادوں کی عظمت سن لیجئے اور بس گفتگو ختم ایک ہڑڑا ہو گیا آپ نے بہت مرتبہ علماء و ذاکرین کی زبان سے ایک ایسی نماز کا تذکرہ سنا ہوگا جس میں حسین نانا کی پرس پر آگا سنا ہے نا اور بہت مرتبہ ایک ایسی شب کا واقعہ بھی سنا ہوگا جس میں بیٹے نے ماں کے پیروں سے لپٹ کے کہا ماں آنے والی صبح عید کی صبح ہے ہر بچے کے جس پر نیا لباس ہوگا ہمارے پاس نہیں ہے سنا ہے نا مگر انہی سنے ہوئے واقعوں میں سے جو پہلو نکال رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا امام حسن تھے نباب کی پہلو 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 سے لپٹے ہوئے ماں آنے والی صبح میں ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے ماں نے مرتبہ پیار سے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا میرے لال یہ نہ کہو کہ آنے والی صبح میں تمہارے پاس نیا لباس نہیں ہوگا تمہارا لباس درزی کے ہاں سل رہا ہے دیکھیں آپ کا سنا سنایا جملہ ہے مگر اسی سہارے آگے بڑھنا چاہتا ہے میری شہزادی صرف صادقہ نہیں ہے صدقہ ہے صادقہ اسے کہتے ہیں جو صحیح بات کہے صدقہ اسے کہتے ہیں جو کہے وہی صحیح ہے میری شہزادی کو دنیا والوں نے صدقہ کا خطاب نہیں دیا تھا ارے میں نے کیا کہہ دیا چاہنے والوں کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے اسے صدقہ اللہ نے بنایا تو جب اس نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ دیا درزی کے ہاں لباس سل رہا ہے تو اب جس نے صدقہ بنایا ہے اسے اب درزی بھی بنانا ہے لباس سلوانا بھی ہے بھئی ادھر میری شہزادی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ادھر قدرت نے آوا دی دار ہو گئے جنت کو رزوان سل میرے شہزادے کا لباس رزوان نے کوئی اپجیکشن نہیں کیا کہ میرے مالک میں درزی بھی آپ تو سب جانتے ہیں اس سماج میں دھر ہوگا کی جو عزت ہے وہ ٹیلر ماسٹر کی نہیں ہوتی ہے عید کے موقع پر اگر لباس آپ کا سل کے نہ ملے تو دس گالیاں دھنائیں گے آپ اس کو بتاؤ ہم صبح پہنیں گے کیا تم نے لباس نہیں سنا ہمارا اب دھر ہوگا بے خطا آپ کو آکے گالیاں سنا کے چلا جائے آپ کچھ نہیں بولیں گے کیوں؟ دھر ہوگا کی عزت سماج میں زیادہ ہے ٹیلر ماسٹر کی عزت نہیں ہے وہ بچارہ جو جنت کا دروغہ تھا اسے اللہ نے بنا دیا ٹیلر کہ سلو لباس ہم نے کہا رضوان کیا بتائیں ہمارا بھی نام رضوان ہے ہم کو برا لگ رہا کہ تم دروغہ تھے تمہیں ٹیلر بنا دیا گیا ارے تم کہتے ہیں کہ مالک سلوالے کسی سے پہنچانے کا کام میرے ذمہ کر دیں میں پہنچا دوں گا دنیا میں نہ جانے کتنے ایم ایم پی ہیں جن کے ہاں ڈی ایم ایس ڈی ایم جا جا کے خدمتیں کرتے ہیں میں بھی ان کا لباس پہنچا دوں گا کہا ہم کیوں اعتراض کرتے اللہ نے ہمیں درزی بنایا ہم بن گئے خوشی کے ساتھ ہم نے کہا داروغہ تھے درزی بننے میں بے عزتی کا تمہارا دماغ خراب ہے درزی بناو مگر کس کا درزی نہیں نہیں ابھی میں نے بات پوری نہیں کی ہے جب بات پوری ہوگی تو آپ انشاءاللہ دعات دیں گے اس نے کہا درزی بناو مگر کس کا درزی ہم نے کہا درزی کسی کا بھی ہو درزی درزی ہے درزی ہونے میں توہین ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو جس کا ناکہ بننے میں محمد کی توہین نہیں ہوئی اس کا درزی بن کے میری توہین کیسے ہوئی جس کا ناکہ بننے میں محمد کی توہین نہیں ہوئی سلاوات بھیج دیجئے محمد والے محمد تو پھر اب جملہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ایسے بہاظمت بندے جب اللہ پیدا کرتا ہے تب کہتا ہے میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اب دوسرے نوازے کی شان سنوئے لیے تذکرہ تو میں نے نماز کا کری دیا آپ کے سامنے نانا سجدے میں نواز آکے پوٹ پو بیٹ گیا ہم نے تاریخ کے جھنوکوں سے جھاکے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے دماغ میں ایک جملہ آگیا ہم تو خطاکار گناہگار انسان ہیں ہمارے دماغ میں آیا کہ ابھی جبریل آئیں گے اور رسول اللہ کا بازو پکڑ کے کہیں گے اللہ کے رسول خدا بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نماز میں آپ کے نوازے کیا کیا کام اسے ہٹائیے اور میری نماز کو آگے بڑھائیے ہم نے یہ سوچا کہ ایسا ہوگا تو جبریل آئے تو مگر جو کہا وہ میری سونچ کے بالکل الٹا تھا ہم نے سوچا تھا کہ جبریل کہیں گے کہ اللہ کرے نوازے کو ہٹائیے نماز آگے بڑھائیے جبریل نے آکے کہا کہ اللہ کے رسول خدا بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک حسین خود نہ اتر جائے تب تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا تو رسول کو پابند بنا دیا کی نہیں حسین کا اب حسین کی مرضی کے مطابق رسول اٹھیں گے اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتے حسین اترے تو رسول اٹھیں ہی نہ پابند رسول حسین کے اب میں ایک جملہ کہوں ایسے اپنی طرف سے نہیں قرآن کی آیت سنیئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل و کعبہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو تصحیح کر دیئے گا اللہ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا میرا نبی اگر تمہیں ساتھ لے کے بعد جماعت کوئی کام کرے تو تم میرے نبی کو اس وقت تک چھوڑ کے نہیں جا سکتے جب تک کہ میرا نبی تمہیں چھوڑ نہ دے جانے کی اجازت نہ دے اب آپ علماء اسے کرام سے پوچھ لی جائے گا میں نے ترجمہ میں کوئی قطر بھی ہوتا نہیں کی بلکل لفظی ترجمہ بیان کیا مسلمانوں میرا نبی اگر تمہیں ساتھ لے کے کوئی کام کرے تو تم اس وقت تک جا نہیں سکتے جب تک خود تمہیں نبی اس کام سے آزاد نہ کر دے چھوڑ نہ دے ہم نے سوچا رسول میرا مسلمانوں کو ساتھ لے کے کون سے کام کرتا ہے تو ہمیں دو کام دیکھیں یا تو سب کو ساتھ لے کے نماز پہتا ہے یا سب کو ساتھ لے کے جہاد کرتا ہے اللہ نے کہا جب تک میرا نبی اجازت نہ دے دے جا نہیں سکتے اس کا مطلب اگر کوئی نبی کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ جائے تو ملون اگر کوئی جہاد میں چھوڑ کے بھاگ جائے تو ملون سیدھے سلے اللہ عدد دے رہا جا نہیں سکتے تو تو مسلمانوں کو میرے نبی کا مجمور بنایا کی نہیں جب تک میرا نبی نہ کہے جا نہیں سکتے بھول گیا کیا کہ گیا ہوں میں آپ نے غور نہیں کیا مسلمانوں سے کہا نبی کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے اور نبی سے نماز میں کہہ رہا حسین کی مرضی کے بغیر سر اٹھا نہیں سکتے آئے 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 ارے نہیں غور کیا آپ نے میں نے کہا کہہ دیا ساری امت مسلمہ جس کی بابر بن جائے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد اس کا بابر دو جائے اسے حسین کہتے ہیں کہا میرے نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ خود حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے اب یہ میرا تصور ہے کوئی صاحب یہ نہ پوچھ دیں کہ کہاں سے پڑھ دیا آپ یہ میرا اپنا تصور ہے کہ میرے نبی نے کہا ہوگا میرے مالک یہ تو بڑی مشکل ہے میرے لئے میں تو نماز میں تیری بارگاہ میں رہتا ہوں حسین اس دنیا میں میری پلک پر آئیں حسین اتریں گے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا اگر میں دنیا میں رہ جاتا نماز کے درمیان تو مجھے پتہ چل جاتا کہ حسین کب اتر گئے میں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے کیسے خبر ہوگی کہ حسین اتر گئے تو اللہ نے کہا ہوگا کہ میرے حبیب حکم میرا ہے تو حسین کے اترنے کی خبر دینا بھی میرا کام ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ حسین اترے کی نہیں اترے تو میرے نبی نے کہا ہوگا میرے مالک کیسے بتائے گا مجھے کہا جب تک حسین تیری پوچھ پر رہے گا میں حسین حسین کہتا رہوں گا میرے حبیب جب تک تم اس بارگاہ میں حسین حسین سنتے رہنا سمجھ لینا کہ حسین تیری پوچھ پر ہے تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہنا میرے دوستوں سن رہے ہیں آپ اب حسین ہے پوچھ پر رسول ہے سجدے میں اللہ کہہ رہا حسین 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 نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا کی نیرالی نماز پوری دنیا کی نیاری نماز پوری کائنات کی نورانی نماز پوری دنیا کی ایسی نماز جیسی نماز کجم فلق نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ قیامت تک دیکھے گی ایسی نماز جس میں رسول اللہ اللہ کر رہا ہے اور رسول اللہ اللہ حسین حسین ایسی نماز جس میں رسول اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ حسین حسین کر رہا ہے اب ایک جملہ آپ کے لئے کہہ دوں اب جب بارگاہ الہی میں جائیے گا آپ کبھی تو کہیے گا میرے مالک پوری دنیا میں اکیلے ہم ہیں جس نے اپنی زندگی میں اس پوری نماز کو ہمیشہ کے لئے اتار لیا وہ نماز وہ تھی جس میں رسول اللہ اللہ کر رہا تھا تو حسین حسین کر رہا تھا ہم مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں امام باڑوں میں آکے حسین حسین کرتے ہیں اے سلاوات بھی دیجئے محمد وعالم محمد اب بتائیے ایسے بندے کو پیدا کر کے اللہ نہ کہے گا کہ میں حسین الخالق نہیں بس میرے دوستوں بہت بہت شکریہ آپ سب کا مجھ جیسے ایک بے علم مطلق جاہل کی ذات تقریر آپ سوا گھنٹا سنچیں اگر کوئی ایک بات بھی اچھی لگے یہ اچھی لگی ہو تو پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی میری گزارش ہے بہت بری کنڈیشن میں ہوں میں یہ تو مولا حسین کا موجزہ حضرت مجلی صاحب کے سامنے پڑھ رہا میرے ہارٹ کے دو وال ختم ہو چکے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا آپریشن کرائیے یہ وال ہم کٹ کے پھینک دیں گے نقلی وال لگا دیں گے لیکن اس کے بعد آپ تقریر نہیں کر پائیں میں نے تائے کر لیا کہ میں آپریشن نہیں کراؤں گا اس لئے کہ میں مرتے دم تک مجلیس پڑھتا چاہتا بہت میرے لئے ایک ہی دعا کیجئے میری ساسیں اکھڑے بھی تو یہی تذکرہ کرتے ہو یہ میری دلی تمنا ہے کہ میں مجلس پڑھتے ہی پڑھتے مر جاؤں گا تو اگر میری تقریر کا کوئی جملہ اچھا رکھا لگا ہو تو میرے لئے یہی دعا کر دی جائے گا کہ میں اس دنیا سے جاؤں مجلس پڑھتے ہو جاؤں ایسے بازمت شہزادوں کی ماں کا نام ہے سیدہ جسے رسول نے امو ابیہ کہہ کے یہ بتایا ہے کہ یہ اسلام کی ماں ہے بس پانے قدم کر دی تک میری شہزادی اسلام کی ماں ہے اب ماں کا اپنی اولاد کے لئے کیا کردار ہوتا ہے یہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنا خون جگر پھلاتی ہے پھلاتی ہے کی نہیں یہ بچہ جو ماں کا شیر پیتا ہے یہ اس کا خون جگر ہی تو ہے جو بچہ پیتا ہے تو اگر دنیا کی گناہگار ماں ہیں اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پھلاتی ہے تو سیدہ تو اسلام کی ماں اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اپنا خون اپنا خون جگر سیدہ نے اسلام پہ قربان کیا ایک ماں دنیا کی ہر مصیبت خود چھیل لے گی اپنی اولاد پہ کوئی پریشانی آنے نہیں لے گی سیدہ ہے اسلام کی ماں اس کا مطلب دنیا کی جتنی مصیبتیں اسلام کی طرف بڑھیں سب کو سیدہ نے اپنے سر پر لے لی اسلام کو بچا لی ہے دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے بچپنے سے جوانی کی دہلیس پلا کے کھڑا کر دے سیدہ ہے اسلام کی ماں اس کا مطلب اسلام کو جوانی دینے والی کا نام سیدہ ہے اور اب آخری جملہ جب ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے جوانی کی دہلیس پلا کے کھڑا کر دیتی ہے تو اب دنیا کی ہر ماں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے لال کا گھر بس جائے میرے بچے کا گھر بس جائے ہوتی ہے تمنا کی نہیں ہر ماں ہر ماں اپنے بچے کی شادی کر کے اس کا گھر بسا دینا چاہتی ہے اور بساتی ہے دنیا کی ہر ماں سیدہ اسلام کی ماں ہے اس کا مطلب اسلام کا گھر اگر آباد ہے تو یہ سیدہ کی دین ہے مگر بس اب ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کے آنکھ سے آسو نکلے گی دنیا کی ہر ماں جب اپنے بچے کا گھر بساتی ہے تو اس کی نسل بڑھتی ہے سیدہ نے اسلام کا گھر تو بسا دیا مگر خود اس کا اپنا گھر اجڑ گا ایک دو پہر میں اسلام کا گھر بسانے میں سیدہ کا گھر اجڑ گا جو صبح حسین زندہ تھے عباد زندہ تھے علی اکبر زندہ تھے قاسم زندہ تھے عونو محمد زندہ تھے اسی صبح کے بعد جو شام آئی تو مقتل میں صرف بکھرے ہوئے لاشے تھے کوئی بی بیوں کا وارث نہیں تھا بی بیاں بے سہارہ ہو چکی تھیں دیکھیں گھر کا بزر مر جاتا ہے میں مجلس کی مناسبت سے بات کرتا ہے اگر گھر کا بزر مر جاتا ہے تو عورتوں کو بچے سمال لیتے ہیں بیٹا بڑھتا ہے ماں کو سمال لیتا ہے اگر ماں زندہ ہے بہنوں کو سمال لیتا ہے اگر بہنیں موجود ہیں ہائے کربلا ہسین اس گھر کے سب سے بزر تھے ہسین مارے گئے اب نہ عباد زندہ ہے نہ علی اکمر زندہ ہے نہ قاسم زندہ ہے ہائے زینب کو کون سمال لے شاید کسی کے دماغ میں آ جائے ارے یزیدیوں کی ہسین سے مخالفت تھی بی بیوں سے کوئی مخالفت نہیں تھی ہسین مارے گئے بی بیوں کو آکے یزیدی سپاہیوں نے سہارہ دیا ہوگا گھبرائیے نہیں ہسین نے بیعت نہیں کی ہم نے ہسین کو مار دیا لیکن آپ سے کوئی نہ بولے گا آپ تسلی رکھئے آپ اتوینان رکھئے ہم آپ کا سہارہ ہیں ہم آپ کا سہارہ ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی انسان جو بتاؤ کیا کربلا میں یہی ہوا ارے ادھر حسین مارے گئے ادھر خائموں میں آگ لگی بی بیوں کے سروں سے چادریں چھینی بچوں کے روزان پتہ ماتے لگے سکینہ آواز دے رہی ہے ارے میرا بابا زینب بھکا رہی ہے ارے میرا بابا دیکھیں دنیا میں ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد جب لوگ پرسہ دینے آتے ہیں تو اگر باپ مر گیا ہے اس کا بیٹا رو رہا ہے لوگ گلے سے لگا لیتے ہیں فتبی دیتے ہیں پیٹ سے لاتے ہیں گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو ہماری بستی کا ہر بزرگا بات تمہارا باپ ہے تمہیں اب سہارا ملے گا تمہیں تسلی ملے گی یہی تو ہوتا ہے نا ہائے میرا بات نصیب جوتا امام ادھر باپ کا زنوں کے نیزہ پچڑا ادھر سالم آئے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توقع خاردار گیارہ مہرم کی زبوں آئی اٹھو گی میار ہاتھ میں اگر میرا مولا کئی ٹھوکر کھا کے گر گیا تو بھل پہ اتنے تازیانے گھر میں آگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بزرگ مر گیا لوگ بچے کو گھوٹ میں اٹھا کے اسے پیار کرتے ہیں اسے دلاسہ دیتے ہیں اسے لے جا کے اس کی پسند کی چیزیں دلاتے ہیں لو یہ کھالو رو نہیں یہ کھالو رو نہیں ہائے میری شہزادی سکینہ باپ مقتل میں گیا بیٹی مسلح پیچھا کے بیٹی ہے میرا بابا بھی آئے گا نمازِ عصر پڑھے گا مگر جب آگھائمے کے اندر شمرِ ملون آیا تو سکینہ گھو دلاسہ کیسا ایک ہاتھ سے بازو پگھلا ایک ہاتھ سے رخصار پہ تماشے بچی تبی ارے میرے بابا چچا کو بھیجو ایک کم سن بچی جس کی عمرہ بھی تین سال سے بھی کم ہے کربلا کے میدان میں کتنے تماشے پڑھے بس آخری بات پڑھنا اس کے بعد مجلس تمام صرف تماتے نہیں پڑھے پیاسی رہی شدت کی پیاسی بس یہ کروا ہے سنلون مجلس تمام اور دیکھتا ہوں کون صاحبِ اولاد ہے جب اپنے آنسوں کو روک پائے قائد خانے میں ایک روز شہزادی سکینہ اپنے بھئیہ سیدے سجاد کے پاس اٹھ کے آئی بھئیہ پیاس جان لیے لے رہی ہے بھئیہ حق میں کانٹے پڑھ گئے ہیں بھئیہ زبان ہیٹ گئی ہے بھئیہ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے ارے میرا امام ڈاڑے مار مار کے رویا اے میری بہنہ یہ بھائی تجھے کہاں سے پانی لا کے دے سنو میرے بیمار امام نے کیا کہا کہا بہن سنو تم کہہ رہی بہت پیاس جان جالیے جا رہی ہے تو میری بہن سنو پیاس کی کئی منزلیں ہوتی ہیں بتاؤ مجھے اب تمہاری پیاس کس منزل پر ہے کہا بھئیہ آپ بتائیے کہا سنو جب سب سے پہلے انسان کو پیاس رکھتی ہے تو اس کے حلق میں کانٹے پھتے ہیں سکینہ نے کہا بھئیہ میری حلق میں کانٹے چھوپ رہے ہیں کہا بہن اگر اس کے بعد بھی پانی نہ ملے تو انسان کی زبان جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے کہا بھئیہ میری زبان میں شگاہ پڑ گئے ہیں میری زبان جگہ جگہ سے چھٹک گئی ہے امام نے فرمایا پہنے اگر اس کے بعد بھی پانی نہ ملے تو پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے اور جب ہڈیوں میں پیاس اتر جاتی ہے تو ہڈیوں کے چھٹکنے کی آواز آتی ہے سکینہ نے کہا بھئیہ رات دن میرے ہڈیوں کے چھٹکنے کی آواز آتی ہے آزاد آلو ایک جملہ کہوں ارے جس کی ہڈیاں چھٹک رہی تھی اس کو تازیہ نے مارے گئے شہزادی نے فرمایا بھئیہ میرے اپائے میرے جسم کی ہڈیوں میں چھٹکنے کی آوازیں آتی ہیں میں خود سنتی ہوں اب آخری جملہ سنو میرا امام فرما تھا بہر جب آئیتی پیاس ہو جائے ہڈیاں چھٹکنے لگے اس کے بعد بھی اگر پانی نہ ملے تو انسان کا گوڑ اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے بہتنا سننا تھا میری شہزادی نے خون سے بھری ہوئی اپنی آس دین اوپر اٹھائی اے بھائیاں یہ میری باؤں کا گوڑ دیکھو انہوں نے ہڈیاں چھوڑ دی ہیں امام نے زنجیروں سے سر پیٹا اے بہناں بس اب تھوڑا اور صبر کر لیں اب تو زیادہ دن زندہ نہ رائے پائے گی بہت جلدی میرا بابا آئے گا آگے تکھے لے جائے گا ارباب یعظا بئیسی کے بعد سکینہ کو باپ کا سر ملا بیتی نے باپ کے موہ پہ موہ رکھا ایک مطبع چیخ ماری ہاں ہے میرا بابا ہاں ہے میرا بابا تین مرتبہ بابا کا بچی مر گئی خید خانے میں کوہرام حسین کی آزادار مر گئی حسین کی سکینہ مر گئی ہاں ہے سکینہ ہاں ہے سکینہ